پدائش اٹھائیس باب تب ازہاک نے یاکوب کو بلائی اور اسے دعا دی اور اسے تاقید کی کہ تو کینانی لڑکیوں میں سے کسی سے بیہ نہ کرنا تو اٹھ کر فدان ارام کو اپنے نانا بیتویل کے گھر جا اور وہاں سے اپنے مامو لابن کی بیٹیوں میں سے ایک کو بھیالا اور قادر مطلق خدا تجھے برکت بکشے اور تجھے برو مند کرے اور بھڑائے کہ تجھ سے قوموں کے جتھے پیدا ہوں اور وہ ابراہم کی برکت تجھے اور تیرے ساتھ تیری نسل کو دے کہ تیری مسافرت کی یہ سرزمین جو خدا نے ابراہم کو دی تیری میراس ہو جائے سو ازہاق نے یاکوب کو رخصت کیا اور وہ فدان ارام میں لابن کے پاس جو ارامی بیتویل کا بیٹا اور یاکوب اور عیساؤ کی ماں ربکہ کا بھائی تھا پس جب عیساؤ نے دیکھا کہ ازہاق نے یاکوب کو دعا دے کر اسے فدان ارام کو بھیجا ہے تاکہ وہ وہاں سے بیوی بیع کر لائے اور اسے دعا دیتے وقت یہ تاقید بھی کی ہے کہ تُو کینانی لڑکیوں میں سے کسی سے بیع نہ کرنا اور یاکوب اپنے ماں باپ کی باتیں مان کر فدان ارام کو چلا گیا اور عیساؤ نے یہ بھی دیکھا کہ کینانی لڑکیاں اس کے باپ ازہاق کو بری لگتی ہیں تو عیساؤ اسماعیل کے پاس گیا اور محلت کو جو اسماعیل بن ابراہم کی بیٹی اور نبایوت کی بہن تھی بیاہ کر اسے اپنی اور بیویوں میں شامل کیا اور یاکوب بیرسبہ سے نکل کر ہاران کی طرف چلا اور ایک جگہ پہنچ کر ساری رات وہیں رہا کیونکہ سورج ڈوب گیا تھا اور اس نے اس جگہ کے پتھروں میں سے ایک اٹھا کر اپنے سرہانے دھر لیا اور اسی جگہ سونے کو لیت گیا اور خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ ایک سیر ہی زمین پر کھڑی ہے اور اس کا سرہ آسمان تک پہنچا ہوا ہے اور خدا کے فرشتے اس پر سے چڑھتے اترتے ہیں اور خداوند اس کے اوپر کھڑا کہہ رہا ہے کہ میں خداوند تیرے باپ ابراہم کا خدا اور ازحاق کا خدا ہوں میں یہ زمین جس پر تو لیٹا ہے تجھے اور تیری نسل کو دوں گا اور تیری نسل زمین کی گرد کے ذروں کی مانند ہوگی اور تو مشرق اور مغرب اور شمال اور جنوب میں پھیل جائے گا اور زمین کے سب قبیلے تیرے اور تیری نسل کے وسیلہ سے برکت پائیں گے اور دیکھ میں تیرے ساتھ ہوں اور ہر جگہ جہاں کہیں تجھ جائے تیری حفاظت کروں گا اور تجھ کو اس ملک میں پھر لاؤں گا اور جو میں نے تجھ سے کہا ہے جب تک اسے پورا نہ کر لوں تجھے نہیں چھوڑوں گا تب یاکوب جاگ اٹھا اور کہنے لگا کہ یقیناً خداوند اس جگہ پر ہے اور مجھے معلوم نہ تھا اور اس نے ڈر کر کہا یہ کیسی بھیانت جگہ ہے سو یہ خدا کے گھر اور آسمان کے آستانہ کے سوا اور کچھ نہ ہوگا اور یاکوب صبح صویرے اٹھا اور اس پتھر کو جسے اس نے اپنے سرہانے دھرا تھا لے کر ستون کی طرح کھڑا کیا اور اس کے سرے پر تیل ڈالا اور اس جگہ کا نام بیتیل رکھا لیکن پہلے اس بستی کا نام لوس تھا اور یاکوب نے منت مانی اور کہا کہ اگر خدا میرے ساتھ رہے اور جو سفر میں کر رہا ہوں اس میں میری حفاظت کرے اور مجھے کھانے کو روٹی اور پہننے کو کپڑا دیتا رہے اور میں اپنے باپ کے گھر سلامت لوٹ آؤں تو خداون میرا خدا ہوگا اور یہ پتھر جو میں نے ستون سا کھڑا کیا ہے خدا کا گھر ہوگا اور جو کچھ تو مجھے دے گا اس کا دسویں حصہ ضرور ہی تجھے دیا کروں گا موسیقی